موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدین احسانا حملته امہو کرہا ووزعتہو کرہا معزز نظری قرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں واقعات و عبرتیں اس عنوان سے بات چل لئی ہے اور اس کا ایک زیلی عنوان بنایا گیا تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اب اسی کا دوسرا حصہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے پہلے حصے میں آپ کو دو واقعات سنائے تھے مجھے امید ہے کہ وہ دونوں واقعات آپ کی سامنے ہوں گے پہلا واقعہ کا ذکر تو کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبل پر چڑھ رہے ہیں اور وہاں آپ نے پہلی سیڑھی پر آمین کہا آپ نے دوسری سیڑھی پر آمین کہا آپ نے تیسری سیڑھی پر آمین کہا اور اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ پہلی سیڑھی پر آمین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور جیسے میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیں اس پر اللہ کی لانت دوسرا واقعہ آپ کے سامنے میں نے رکھا بنی اسرائیل کا وہ تین اشخاص کا غار کا واقعہ کہ جس میں تین لوگ چلے جا رہے ہیں بارش ہو جاتی ہے بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کی کھو میں جاتے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ اوپر سے ایک چٹان کھسکتی ہے اور اسی غار کے موپر آ کر رک جاتی ہے جب غار کے موپر چٹان آ کر رک گئی تو یہ بارش سے بچنے کے لیے بھیگنے سے بچنے کے لیے غار میں گئے تھے اور وہاں جب گئے تو وہاں لگا کہ اب ان کو موت کے لالے پڑ رہے ہیں بلکل اپنی زندگی کا نچور ان تینوں نے اللہ کے سامنے پیش کر دیا ان میں جو سب سے پہلا آدمی جس نے اپنا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تُو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور بکریاں چرا کر جب آتا ہوں تو اس کا دودھ نکالتا ہوں اور دودھ نکالنے کے بعد بطور غزہ سب سے پہلے میں اپنے ماں اور باپ کو پیش کرتا ہوں لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ دیر سے آیا حسب معمول میں نے دودھ نکالا اور جیسی اپنے ماں اور باپ کے پاس گیا تو وہ سو چکے تھے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تُو جانتا ہے کہ اس میں میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تاکہ نیند نہ ٹوٹ جائے آرام میں خلل نہ آ جائے کہیں ان کے سکون اور چین و ارتمنان ان کا نہ چھن جائے اس نے اپنا نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان کا ون تھڑ حصہ ہٹا دیا جو اس بات کی زمانت ہے کہ اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا اچھا برطاو کیا جائے گا ان کی خدمت کی جائے گی ان کی بات مانی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو عجر دے گا ہی اس دنیا میں بھی اللہ اتبارک و تعالیٰ اس کو رائے گا اس کی خدمت کو جانے نہیں دے گا بلکہ اللہ اتبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسے اعنامات سے نوازے گا جیسا کہ اس غار والے کے ساتھ اللہ نے کیا کہ وہاں جان کے لالے پڑ رہے تھے جہاں اسے موت نظر آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ایک آسرہ دکھا دیا ان دو مثالوں سے اور ان واقعات سے ناظرین اکرام ہمیں یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے حسن سلوک کے تعلق سے قرآن مجید نے بہت بیان کیا پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان کیا دیگر انبیاء کے بارے میں بھی قرآن مجید میں کئی باتیں بیان فرمائی جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے تو یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید بیان کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کیا تو فرمایا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَّةِ کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والا ہوں اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ کو سرکش اور بدبخت نہ بنانا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کی ترغیب دلائی ہے ایک حدیث میں آتا ایک صحابی آئے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت فرمایا کہ سب سے زیادہ حسنِ سلوک کا حقدار کون ہے تو اللہ کی رسول نے فرمایا امو کا تیری ماں اس نے اس سوال کو دوبارہ دور آیا اور پھر کہا ہے اللہ کی رسول سمم من اس کے بعد بتا دیجئے تو آپ نے پھر وہی جواب دیا امو کا سب سے زیادہ انسانوں میں حسنِ سلوک کا جو حقدار ہے وہ تیری ماں ہے صحابی رسول نے یہ سوال پھر کہا سم من اے اللہ کی رسول اس کے بعد تو آپ نے پھر یہی جواب دیا تین بار آپ کا یہی جواب رہا کہ سب سے زیادہ حسنِ سلوک کا جو حقدار ہے انسانوں میں وہ تیری ماں ہے اس نے چوتھا سوال کیا تو آپ نے فرمایا ابو کا تیرا باپ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ماں کا مرتبہ باپ سے بڑا ہوا ہے اور آپ کو یہ محسوس بھی ہوگا کہ ماں کتنا اپنے بچے سے جوڑی رہتی ہے کتنا ٹوٹ کر اپنے بچے کو چاہتی ہے اپنے بچے سے دوری اختیار کرنا ماں کے لئے مشکل نہیں محال ہے لیکن الٹا کر دیں اگر بچہ اپنی ماں سے جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے کچھ اس کی بوڈی کی اندر طاقت آنے لگتی ہے کچھ پڑھ لکھ لیتا ہے کچھ پیسے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور بیوی اس کے لئے سہارے کے طور پر آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جس کو چھوڑتا ہے معاشرے میں وہ بیٹا اپنی ماہی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ماں تنہائی میں کتنا روتی ہوگی ماں اپنی زندگی کے وہ دن یاد کر کر کے کہ جب وہ گود میں لوریاں دے دے کر سکون سے اسے سراتی تھی جب یہ وہ خیال کرتی تھی کہ کہیں ایسی چیز نہ کھالی میں نے کہ میرے بیٹے کے پیٹ میں درد ہو جائے اس کی بھی تمیز کرنے والی ماں جب یہ محسوس کرتی ہے کہ بیٹا آتا تو گھر میں ہے لیکن ایک پل کے لئے میرے پاس بیٹھتا نہیں میرے دل کی سنتا نہیں مجھ سے کچھ معلوم نہیں کرتا اور اگر سنے گا بھی تو ماں درد کم بیان کرے گی اس کو کوئی درد تو نہیں ہے کوئی تکلیف تو نہیں ہے اس زندگی میں بھی کہیں وہ پریشان تو نہیں ہے اس تعلق سے ماں زیادہ دھیان رکھتی ہے زیادہ خیال رکھتی ہے زیادہ فکر کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی لئے قرآن مجید میں فرمایا ماں اور باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو افتک مت کہو افتک کئی ماں نے بیان کیے گئے ہیں آپ سے ماں باپ نے کوئی کہا اور آپ یہ کہیں یہ بھی نہیں ہمارے لئے جائز ہے چھے جائے کہ ماں باپ کو جھڑکنا ماں باپ کے خلاف ہو جانا ماں باپ کے ساتھ بتمیزی کرنا ماں باپ کو کسی بھی طرح سے مارنا ماں باپ کے لئے کسی بھی طرح سے کوئی ایسی چیز کرنا جو اس کے لئے گستاخی کا کام کر رہی ہے یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَحْرُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جب بات کرو تو پڑی پیار کی نرم کی شفت کی محبت کی ہمدردی کی پھول جھڑے ہیں انہیں سکون میں لے انہیں اتمنان میں لے ایسی باتیں کرو وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور یہ جو بازو ہے نا جو آج طاقتور ہو چلے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے ماں اور باپ کے سامنے جھکائے رکھو یہ ماں کے سامنے باپ کے سامنے یہ طاقت دکھنی نہیں چاہیے اس تعلق سے کہ آپ ان کا سامنا کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کی بیعصتی کر رہے ہیں اس تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو یاد رکھئے ماں کی بددعا بہت اثر کرتی ہے اور اس کے لئے بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت جریج علیہ السلام کا حضرت جریج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نماز میں کھڑے ہیں کہ ماں آ جاتی ہے ماں آواز لگاتی ہے آواز سنتے ہیں دل میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ ادھر اللہ کے سامنے کڑا ہوں ادھر ماں بولا رہی کیا کروں نماز میں مشغول رہتے ہیں ماں آواز لگا کر چلی جاتی ہے دوسری دفعہ آتی ہے تو دوسری دفعہ کا حال بھی یہی ہے کہ جب وہ آواز لگاتے ہیں تو جریج نماز میں ہوتے ہیں انتظار کے بعد چلی جاتی ہے تیسری دفعہ آتی ہے تو بھی اتفاق یہی رہا کہ حضرت جریج جو ہے وہ نماز میں ہیں اور ان کی والدہ آواز لگانے کے بعد انتظار کرنے کے بعد چلی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد ان سے رہا نہیں جاتا وہ ایک بددعہ دے کر جاتی ہے اور بددعہ یہ ہے کہ تو کسی زانیاں کا مو دیکھے اس سے پہلے انتقال نہ کرے ماں کی بددعہ میرے ناظرین ناظرین کرام ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے ماں کی بددعہ اور عرش کے بیش میں کوئی پردہ نہیں ہوتا کوئی فاصلہ نہیں ہوتا یاد رکھیے گا ہمیشہ ماں کی بددعہ سے بچو جریج کو بددعہ دی اثر کرنا شروع ہو گیا ایک حسین و جمیل لڑکی جس کا چرچہ تھا وہ معبت خانے آ گئی اور حضرت جریج کو اکسانے لگی حضرت جریج نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور اس برائی سے اللہ نے ان کو بچا لیا یہ بات بھی اس عورت کے لیے اس سے چھیلی نہ گئی اور اس نے یہ ٹھان لی کہ اگر ایسا نہیں تو الزام ضرور اس کے سر رکھوں گی گئی اور ایک چرواہی سے ملاقات کر لی چرواہی سے ملاقات ہوئی ایک زمانے کے بعد بچہ ہوا اور جیسے بچہ ہوا اس سے پوچھا کہ ارے یہ بچہ کہاں سے آیا کس کا ہے تو سیدھے سیدھے اس نے کہہ دیا کہ جریج کا ہے یہ سننا تھا بستی کے لوگ ہردگرد کے لوگ اپنے لوگ رشتہ دار لوگ قبیلے کے لوگ بھاگ کر آئے پہلے تو ان کا جو عبادت خانہ تھا وہ توڑ دیا اس کے بعد ان کو مارنا شروع کر دیا مارتے گئے مارتے گئے مارتے گئے پٹتے گئے پٹتے گئے جریج تھوڑا سا تسلی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ارے مجھے یہ تو بتا دو اللہ کے بندوں مجھے یہ تو بتا دوں مجھے کیوں مار رہے ہو کہا رہے سب کچھ کرنے کے بعد اتنا بھولا بن رہا ہے تجھے معلوم نہیں ہے کہ تُو نے ایسا 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 مو کالا کیا ہے فلا عورت سے تیرا بچہ بھی ہے کہ بچہ کہ ہاں کہا مجھے اس کے پاس لے چلو حضرت جریج کو لائے گیا انہوں نے اللہ سے دعا کی بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھا بچے نے بولنا شروع کیا اور بچے نے بتایا کہ میں فلا فلا کا بیٹا ہوں تب تسلی ہوئی تب ان کو چھوڑا جن لوگوں نے مارا تھا انہیں شرمندگی ہوئی کہا آپ کا عبادت خانہ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ناظرین اکرام اس واقعے سے جو عبرت ملتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ حضرت جریج نے ایسا نہیں کہ وہ ماں کی مخالفت کرتے تھے ماں کی ایک ساتھ گستاخی کرتے تھے ماں کی نافرمانی کرتے تھے ماں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے تھے عبادت میں ہیں نماز میں ہیں اللہ کے سامنے ہیں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی ماں نے بددعا دے دی تو اللہ نے سیدھے سیدھے قبول کر لیا اور وہ جو ماں نے کہا تھا منعنوہ ہو گیا کہ ایک بدکار عورت کا مو مرنے سے پہلے حضرت جریج نے دیکھ لیا ناظرین کرام ہمیں ماں کی بددعا سے بچنا چاہیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے ماں باپ کا خیال و دھیان رکھنا چاہیے اخبار میں چھپا تھا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہوں رامپور یوپی کا واقعہ ہے ایک بڑے آدمی نے حج کا فارم بھرا اپنا بھی اور اپنی بیوی کا بھی کسی کو نہیں بتایا اس نے اور جب اس کی حج کمیٹی سے منظوری آ گئی تو ایک دن جو سات جوان بچے برسر روزگار بچے بڑے کاروبار کے مالک ان ساتھ کے ساتھ بیٹے کو بلائیا اور بلانے کے بعد بٹھایا یہ باپ تو سمجھ رہا تھا کہ اولاد سنے گی تو آج پھولے نہیں سمائے گی لیکن اس کا یہ حسن حسن نہیں رہا جیسے ہی اس نے اپنے اولاد کے سامنے رکھا لگا کہ انہیں تو ساپ سنگیا کوئی بھی خوش نہیں ہے بڑی حمت کر گئے اس نے کہا کہ میں نے اس لیے بلائیا ہے کہ میں نے فارم اپنا بھی تمہاری ماں کا بھی بھر دیا تھا منظوری آ گئی ہے اور قسط بھرنے کی باری ہے تو ساتوں بچوں سے یہ ہے کہ تمہیں تیس تیس ہزار روپے سب کو دینے ہیں اس لیے میں نے جمع کیا ہمارے پاس نہیں ہے یہ پریشان ہو گیا اسے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی بات ہو سکتی ہے دن آنے لگے قسط کا وقت قریب آ گیا اس نے بہت سوچا اپنے رشتہ داروں سے ذکر کیا تو ایک رشتہ دار نے کہا کہ پریشان مت ہو تمہارے پاس بیاسی بیگے زمینیں کھیتی کی کیوں اولاد کے پیچھے لگے ہو کیوں فلا سے قرض لینے کے لیے تم سوچ رہے ہو تم ان میں سے دو بیگہ زمین بیش دو اور اپنا حج کرو اپنا بھی اور اپنی بیوی کا بھی بس اس کے سمجھ میں آ گئی ایک دن ایک سے سودا کیا اور سودا کرنے کے بعد زمین لکھنے کے لیے کچھری چلا گیا یہ یہاں سے گیا تو کسی نے یہ راز فاش کر دیا اولاد کو بتا دیا اولاد تیاری میں ہیں یہ باپ آیا اور جب آیا تو اتفاق سے آتے 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 مغرب کا وقت ہو گیا یہ سیدھے سیدھے مسجد پہنچ گیا وہاں نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد جیسے سیڑھیوں سے مسجد کی اتر رہا تھا تو اخبار لکھتا ہے کہ منجلے لڑکے نے ایک دو تین گولیاں اس کے سینے میں اتر دی اور یہ کہا کہ تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دوں گا تاکہ تُو بیاسی میں سے دو بیگہ زمین بیچ چکا ہے اسی بیگے زمین بیچنے کے لائق میں رہ سکے یہ ہمارا معچرہ ہے آج یہ آج ہمارا ماحول ہے یہ آج ہماری سوسائٹی ہے یہ ہمارا گھر ہے آج ہم کہاں کرکھڑے ہو گئے ہیں جس نے ہمیں چلنا سکھایا بولنا سکھایا جس نے ہمیں کھانا سکھایا جس نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم آج لوگوں کے سامنے ایک بڑے بیجنس مین کے نام پر بڑے ڈاکٹر کے نام پر بڑے عالم و قاری و حافظ کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں یہ اگر سہارا نے دیتے تو کیا ہم یہاں تک پہنچتے اگر ہمارا احساس میرے ناظرین اکرام جاگتا ہے تو ابھی کچھ نہیں گیا دین اتنا ہمارے لئے آسانی پیدا کرتا ہے کہ اگر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں کوتائیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مواقع دیے اگر والدین انتقال کر گئے تو ان کے لئے دعائیں کرتے رہیں صدقات کرتے رہیں اس کے علاوہ ایک اور ذریعہ بتایا گیا ہے اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے جو دوست ہیں قریبی لوگ ہیں ان کی تقریم کرنی چاہیے ان کی خدمت کرنا چاہیے ان کا سہارا بننا چاہیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک سفر پر جا رہے ہیں غلام ساتھ میں ہے چلتے 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 حضرتے عبداللہ بن عمر نے اپنی سواری روک لی اور ایک آدمی چلا جا رہا تھا اس سے سلام و کلام کیا چلتے چلتے باتیں کرنے لگے بہت دور تک نکل گئے اس نے بتایا بھی تو وہاں تک ایسی پیدل چلتے 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 اس کے گھر تک پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد جب وہاں اس کا گھر قریب آگیا تو اپنے سر سے عمر اتارا اتارنے کے بعد اس کے سر پر رکھ دیا اور وہاں سے سلام و کلام کرنے کے بعد واپس آگئے تو غلام نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے جلدی میں ہیں جلدی جانا ہے آپ نے بہت جانے میں جلدی بھی دکھائی تھی کر بھی رہے تھے اس کے بعد آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پیدل چلنے لگے اس آدمی جو میں جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے کتنا وقت گزار دیا سلام کلام کے بعد آپ اس سے کسی بھی طرح سے اجازت لے لیتے بتا دیتے میں جلدی میں ہوں کہا تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے یہ میرے باپ سے محبت کرنے والا گھنٹو گھنٹو میرے باپ کے ساتھ وقت گزارنے والا میرا باپ اس کا خیال کرنے والا یہ مجھے زمانے کے بعد ملا ہے اور مجھے دینے کے لیے اس وقت کوئی تحفہ نہیں تھا ہدیہ نہیں تھا تو میں نے اپنا سر کا ماما اتار دیا چونکہ میرے والد کبھی بھی اسے بغیر تحفے کے جانے نہیں دیتے تھے کیا سیکھا ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد کیا سمجھا ہم نے اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے اچھا برطاؤ نہیں کریں گے تو یاد رکھئے گا دنیا بھی برباد ہو جائے گی آخرت بھی برباد ہو جائے گی اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھا برطاؤ کریں اپنے ماں اور باپ کو ہمیشہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں لوگ اس طرح کے مسائل تک پوچھتے ہیں کہ وہ ماں اس کو کھانے کے لیے دوہ کے لیے پیسے نہیں ہے بیٹا مالدار ضرور ہے لیکن دیتا نہیں ہے کیا صدقات کے پیسے سے اسے دوہ دلائی جا سکتی ہے یہ کوٹھیاں کس کام کی بہترین غزائیں جو آپ کے فریز میں سجی پڑی ہیں یہ بینک بیلنس کس کام کا میرے جوانوں میرے ناظرین کرام کہ ہم اپنے ماں باپ کا سارا نہیں بن پا رہے ہیں اس لیے میں آپ سے التماس کروں گا عرص کروں گا گزارش کروں گا اپیل کروں گا کہ اپنے ماں باپ کو سمجھیں اور جس طرح انہوں نے بچپنے میں ہمارا دھیان رکھا ہے خیال رکھا ہے ہمارے ساتھ ایمانداری سے وہ جڑے ہیں ہر چیز میں انہوں نے ہمیں قوت دی ہے سارا دیا ہے تو آج اگر وہ کمزور ہو گئے ہیں بیمار ہو گئے ہیں مجبور ہو گئے ہیں لاچار ہو گئے ہیں تو ہم ان کا سہارا بنیں ان کو احساس نہ ہونے دیں ان کی طاقت بنیں مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں قرآن مجید کے ذریعے رسول اللہ نے احادیث کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کتنا جڑنا چاہیے کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے اس کا ہم دھیال رکھیں گے خیال رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جڑنے کی حسن سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی